اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ عقیقہ کب بہتر ہے اور کیا بڑے ہو جانے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں ایک سوال میں دو سوال ہے کہ عقیقہ کب بہتر ہے اور دوسرا کہ ایک آدمی کی عمر بڑھ گئی 20 سال 30 سال یا 50 سال کا ہو گیا تو کیا اب وہ عقیقہ کر سکتا ہے جبکہ بچپر میں اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو جو پہلا سوال ہے سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ اقیقہ کب بہتر ہے تو میرے بھائی اقیقے میں آپشن نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اقیقہ کریں اور یہ پوچھیں کہ کب بہتر ہے یعنی چھٹے دن بہتر ہے کہ ساتھوے دن بہتر ہے کہ آٹھوے دن بہتر ہے ایسا کچھ بھی نہیں اقیقے کا صرف ایک ہی وقت ہے ساتھوہ دن ساتھوہ دن ایک ہی وقت ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں اقیقہ صرف ساتھوہ دن ہے اس لئے یہ کہنا اقیقہ کب بہتر ہے کب بہتر نہیں آپ کو ساتھویں دن ہی کرنا ہے نہ اسے پہلے کرنا ہے نہ اس کے بعد کرنا ہے تو اقیقہ کا ایک ہی وقت ہے ساتھویں دن اسی دن آپ کو اقیقہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقیقہ کے چار پانچ دن ہوں گے کبھی بھی آپ اقیقہ کر سکتے ہو اور لیکن بہتر کیا ہے ساتھویں دن کرو ایسا نہیں ہے ساتھویں دن ہی اقیقہ کرنا ضروری ہے اس میں آپشن نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اقیقہ کریں سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ کیا بڑے ہو جانے کے بعد اقیقہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک دوسری شکل ہے دیکھئے اقیقہ کا جو وقت ہے وہ ساتھوہ دن ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اس دن اقیقہ نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے اس دن کوئی حادثہ ہو گیا بیمار ہو گیا کوئی بھی بات تھی پیسے نہیں تھے خرچے نہیں تھے کوئی بھی مسئلہ تھا اقیقہ نہیں کر سکا ساتھوہ دن ہے تو آگے وہ کبھی بھی کر سکتا ہے جب اس کو موقع ملے جب اس کو سہولت ہو یا مثال کے طور پر کوئی بچپن میں تھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اقیقہ کرنا چاہیے یا کسی ایسے مسئلہ کو فالو کر رہا تھا جس میں اقیقہ نہیں ہے بعد میں دس پندرہ بیس سال کے بعد اس کو پتہ چلا کہ بھئے اقیقہ ہونا چاہیے تھا میرا اقیقہ نہیں ہوا میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے شیخ خلبانی رحم اللہ نے سلسلہ الاحادیث سے صحیح میں نقل فرمایا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع النفسی بعدما بعث النبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اقیقہ نبی بننے کے بعد کیا یعنی چالیس سال کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقیقہ چالیس سال کے بعد کیا خود آب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ بڑے ہو جانے کے بعد بھی اقیقہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اقیقہ نہیں ہوا تو لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہ نکالے کہ آپ کے سامنے آپشن ہے چاہے تو بچپن میں اقیقہ کریں چاہے تو ایک سال بات کریں چاہے دو سال بات کریں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ اقیقہ کا ایک وقت ہے ساتھ و دن اب کسی وجہ سے وہاں آدمی اقیقہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ بعد میں قضا کرے گا اس کو بعد میں پورا کرے گا جیسے نماز کا مسئلہ ہے اب نماز کا ایک وقت ہے اب اگر کوئی آدمی اس وقت فجر نہیں پڑ سکا چھوڑ گئی تو کیا دن میں بھی پڑ سکتا ہو دن میں پڑ سکتا ہے زہر کے ٹائم پڑ سکتا ہے یا اثر کے ٹائم پڑ سکتا ہے پورا دن چلا گیا رات میں پڑ سکتا ہے کبھی بھی پڑ سکتا ہو لیکن کبھی بھی پڑ سکتا ہے اس کے جو گنجائش دی گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے فجر کا ایک ٹائم فکس ہے اسی ٹائم میں آپ کو پڑنا ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت کوئی آدمی فجر کو اس یہ وقت میں نہیں پڑ سکا تو اب آگے پوری زندگی میں کبھی بھی اس کو پورا کرنا ہے جیسے اس کو موقع ملے زہر تک اثر تک جس دن وہ فرصت پایا یا بیمار تھا اس کو شفاہ ملی یا کہیں اس کو باندھ دیا گیا تھا کبھی بھی وہ مشکل سے بچا تو اس کو پڑنا ہے ایسے حقیقے کا مسئلہ ہے تو بعد میں جیسے ہی اس کو موقع ملے گا پہلی فرصت میں اس کو حقیقہ کر لینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا